کیا رانہ سانگا کا عیر تھے کیا رانہ سانگا نے بابر کو بلایا تھا ابراہیم لوڈی کو ہرانے کے لئے کیونکہ وہ خود ابراہیم لوڈی کو ہرانے نہیں سکتے تھے جو لوگ ایسا سوچتے ہیں آج کا ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کی بولتی ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گی کیونکہ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کھٹولی اور ڈھولپور کی لڑائی کے بارے میں جب رانہ سانگا نے ابراہیم لوڈی کو بہت ہی بری طرح سے ہرانے تھا نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل اپنا ہسٹورین میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو ابراہیم لوڈی کا جنم لوڈی راجونش میں ہوا تھا جس کی شروعات بحلول خان لوڈی نے کی تھی یہ لوڈی سام راجے کا تیسرا اور انتیم راجہ تھا ابراہیم لوڈی کو پندرہ سو سترہ میں راجہ بنایا گیا تھا اور اس نے صرف نو ورشوں تک ہی راج کیا اس کے بعد بابر نے اسے پانی پت کی ادھ میں ہرا دیا تھا اور مار دیا تھا دوسری طرف بات کریں رانہ سنگا کی تو ایک سی سودیا راج پوتھ تھے ان کا جنم چودہ سو بیاسی میں میوار میں ہوا تھا ان کا اصلی نام سنگ رام سنگ تھا جب رانہ سنگا میوار کے راجہ تھے تب میوار ایک بہت ہی شکتی شالی راجے بن چکا تھا ان کے راجے میں آج کا راجستان اتر گجرات اور مادہ پردیش شامل تھا ان کی رازدھانی تھی چک توڑ اگر بات کریں رانہ سنگا کے بچپن کی تو رانہ سنگا کی تین اور بھائی تھے اور رانہ سنگا اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اس لئے انہیں راجہ بننے کے لئے اپنے بھائیوں سے یو دھلنا پڑا اس میں انہوں نے اپنی ایک آنکھ خودی پر اتنی کٹھ نائیوں کے باوجود بھی آخر کا رانہ سنگا پندرہ سو آٹھ میں میوار کے راجہ بن گئے رانہ سنگا ایک سچے راج پوتھ تھے جن کے اندر بہادری اور دیش پریم کوٹ کوٹ کر بھرا تھا راجہ بننے کے بعد رانہ سنگا نے دوسرے راج پوتھ راجوں کو ایک جھٹ کرنا شروع کر دیا رانہ سنگا ایک بہت ہی سمجھدار اور کشل راجہ تھے ساتھ ہی انہوں نے دوسرے مسلم سلطانوں کے خلاف یود کی تیاریاں شروع کر دی رانہ سنگا نے اپنے جیور میں سو لڑائیاں لڑی اور صرف ایک ہی لڑائی ہارے تھے اور وہے لڑائی تھی کھانوا کی لڑائی اپنی ان لڑائیوں میں رانہ سنگا نے مسلم سلطانوں کو ان کی یوکات دکھا دی اور راج پوتھوں کی بہادری کو ایک بار پھر ثابت کیا اپنی ان لڑائیوں میں رانہ سنگا نے اپنا ایک ہاتھ گوا دیا ان کے ایک پیر میں بہت سارے گھاؤ تھے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے پھر بھی انہوں نے بہت ساری لڑائیاں جیتی رانہ سنگا نے دلی، مالوہ اور گجرات کے سلطانوں کو بری طرح سہرہ دیا اور ان کے ہاں سے سب کچھ چھین لیا رانہ سنگا جو بھی لاکے جیتتے جا رہے تھے وہاں سے جزیہ کر ہٹاتے جا رہے تھے جو پہلے مسلم سلطان ہندووں سے اصول کیا کرتے تھے رانہ سنگا کی بڑھتے ہوئی طاقت دیکھ کر دلی سلطنت بھی گھبرائی ہوئی تھی رانہ سنگا نے مالوہ کو جیتنے کے بعد اپنی نجر دلی سلطنت کی طرف گھومائی اس وقت دلی پر راج تھا لودھی راجونش کا جب ابراہیم لودھی کو رانہ سنگا کے آنے کی خبر لگی تو وہاں بری طرح سے گھبر آ گیا کیونکہ اس وقت کوئی ایسا تھا ہی نہیں ہندوستان میں جو رانہ سنگا کو ہرا سکی لیکن آخر کار ابراہیم لودھی نے یودھ کرنے کا فیصلہ لیا اور اپنی سینہ کو اکٹھا کیا اور نکل پڑا رانہ سنگا سے یودھ لڑنے کے لیے اور اس طرح سے دونوں سینہیں خٹولی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں خٹولی آج کے راجستان میں پڑتا ہے اس طرح سے پندرہ سو اٹھارہ میں میوارڈ کے راجہ رانہ سنگا اور دلی سلطنت کے سلطان ابراہیم لودھی کے بیچ خٹولی کی لڑائی لڑی گئی اس یودھ میں ابراہیم لودھی کی بہت بڑی سینہ تھی اور رانہ سنگا کے پاس اس سے کافی کم سینہ تھی لیکن پھر بھی لودھی کی بہت بری طرح سے ہار ہوئی اس یودھ میں راجبوتوں کی سینہ بہت ہی جانے طاقتور تھی اور لودھی کی سینہ کو بڑی ہسترالتہ سے ہرانا شروع کر دیا لڑائی کے صرف پانچ ہی گھنٹوں کے اندر لودھی کی سینہ نے بھاگنا شروع کر دیا یہاں تک کہ خود سلطان ابراہیم لودھی بھی یودھ میں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا ابراہیم لودھی کے بھاگتے ہی اس کی سینہ نے اتھیار ڈال دی اور آتم سمرپڑا کر دیا اس لڑائی میں ایک لودھی راجکمار کو بندی بنا لیا گیا لیکن ایک بھاڑی قیمت کے بدلے اس راجکمار کو کچھ دنوں بعد چھونڈ دیا گیا اور اس طرح سے کھٹولی کے لڑائی میں ابراہیم لودھی کی بہت ہی بری ہار ہوئی لیکن اس جنگ میں رانا سانگا نے اپنا ایک ہاتھ گما دیا ساتھی ایک تیر جا کر رانا سانگا کے پیر پر لگا جس کے کار رانا سانگا ہمیشہ کے لیے ایک پیر سے لنگڑے ہو گئے اپنی اس ہار سے ناراج ہو کر ابراہیم لودھی بتلے کی آگ میں جل رہا تھا اس کو صرف بدلہ چاہیے تھا اور اس نے ایک اور یودھی کی تیاری شروع کر دی اس نے اپنی سینہ کو مجبوط کرنا شروع کر دیا اور ایک صحیح سمیہ کا انتجار کرنے لگا اب لودھی کے پاس لگ بھک تیس جار گھڑ سوار اور دس جار کی پیدل سینہ تھی جب رانا سانگا کے سینہ دوسرے سلطانوں سے یودھی لڑنے میں بیست تھی اور راجپوت سینہ آپس میں بٹی ہوئی تھی تب لودھی نے اس سمیہ کا لاب اٹھانے کے بارے میں سوچا اور راجپوتوں پر حملہ کر دیا رانا سانگا کو جب اس بات کا سماچار ملا تب وہ بھی آگئے اپنی سینہ کے ساتھ ابراہیم لودھی کا سامنا کرنے کے لئے اس سمیہ رانا سانگا کے پاس صرف دس ہزار گھڑ سوار اور ماتر پانچ ہزار کی پیدل سینہ تھی یعنی ابراہیم لودھی کے پاس لگ بھک دو گنی سینہ تھی اس طرح سے دونوں سینہ کے بیچ پندرہ سو انیس میں ڈھولپور کی لڑے لڑے اس لڑائی میں بھی راجپوتوں نے اپنے پراکرم کو دکھانا شروع کر دیا اور ابراہیم لودھی کی سینہ پر بھاری بڑھنے لگے راجپوتوں کی سینہ بھلے ہی چھوٹی تھی لیکن سینہ میں ویروں کی کوئی کمی نہیں تھی اس لڑائی میں بھی ابراہیم لودھی کی بہت بری ہار ہوئی رانا سانگا کی سینہ نے ابراہیم لودھی کی سینہ کو راجستان سے باہر بھگا دیا اور کافی سالوں بعد اتر بھارت کے ایک بڑے حصے پر ہندو راج قائم ہیا اس لڑائی کے بعد ابراہیم لودھی کی دوبارہ کبھی ہمت نہیں ہوئی رانا سانگا سے یہ دھڑنے کی لیکن اتنی بہادری دکھانے کے بعد بھی کچھ بے وکوف لوگ کہتے ہیں کہ رانا سانگا کائر تھے اور انہوں نے پتر بھیج کر بابر کو بلایا تھا ابراہیم لودھی کو ہرانے کے لیے کیونکہ وہ ابراہیم لودھی کو خود نہیں ہرانے سکتے تھے جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر بابر کے پاس توپے نہیں ہوتی تو وہ کچھ نہیں تھا رانا سانگا کے سامنے بابر کی جیت کا سب سے بڑا کارن اس کی توپے ہی تھی بابر اپنے کتاب بابر نامہ میں رانا سانگا اور مہاراج پریشن دیورائے کو ہندوستان کے سب سے مہان راجہ کہتا ہے بابر خود بابر نامہ میں بتاتا ہے کیوں سے رانا سانگا سے یو دھڑنے میں کتنی کٹی نائیوں کو سامنا کرنا پڑا موسیقی